ویلکم ٹو نیوز بابا یوٹیوب چینل جانستو ہم بات کرنے والا ہے یوپی پولیس 2018 کے بارے میں جانستو یوپی پولیس سپاہی بھرتی اور دروگہ بھرتی کی جو ہے میڈیکل پرکیریاں چلی ہوئی ہے لیکن اس پر خوپیہ بھاگ نے اپنی نظر لگائی ہوئی ہے کہ کہیں بھرتی پرکیریاں میں کوئی دھاندلی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن خوپیہ بھاگ نے جو ہے اس میں سفلتہ حاصل کی ہے اور یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ بھرتی پرکیریاں میں بہت بڑی دھاندلی کا خلاصہ ہو چکا ہے جانستو بھرتی پرکیریاں میں جو ہے دلالی کا بندہ فورڈ وہ ہو چکا ہے اب آپ کو بتانے والا ہوں سوال یہ بنتا ہے کیا بھرتی پرکیریاں کو نیرست کیا جائے گا یا بھرتی پرکیریاں کے اگلی جو چرن ہے انتیم چرن کو نیرست کیا جائے گا دوبارہ سے اس چرن کو کرائے جائے گا یا نہیں کرائے جائے گا کیا بھرتی پرکیرہ میں کتنے بڑے اسطر پر دھاندلی کی جا رہی ہے اور کس پرکار سے دھاندلی کی گئی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یاستو یہاں پر خوپے بھاگ نے بھرتی پرکیرہ میں دلالی کا بھنڈا فورڈ کر دیا ہے اب آپ کو بتانے والا ہوں یوپی پولیس سپاہی بھرتی اور دروگہ بھرتی کی جو ہے میڈیکل پرکیرہ ڈیلی ڈے بائی ڈے آپ کی جو ہے اپنے سمیہ پر ہو رہی ہے لیکن اس پر خوپے بھباگ نے اپنی نظر لگائے ہوئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بھرتی پرکیرہ میں ایک بہت بڑی دلالی کا بڑا خلاصہ کیا ہے یاستو اس ویڈیو کو لاستہ خود رہے کے بھی ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں ورنہ آپ کو نہیں پتہ لگ پائے گا کہ بھرتی پرکیرہ کی اسطر پر ہو چکی ہے اور کیسے دلالی کا بھنڈا فورڈ ہوا ہے وہ سبھی جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں جانس تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں جلپن نئے ہو اور پہلی باری ویڈیو پر وزیٹ کیا تو پلی چین کو سسکرائب کر لے ساتھ میں بیل آئیکن کو جورو دبالے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوئن کر لے نیوز بابا ہمیشہ سو پرسینٹ ویسوسنی سٹی کے اون ستی جانکاری لے کر آتے ہیں وہ آگے بھی لے کر آتے رہے گے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ یوپی پولیس سپاہی بھرتی اور دروگہ بھرتی کی میڈیکل پرکیریاں کے برے میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کی کس اسطر پر دھاندلی کی جا رہی ہے اور کون سی بڑی جو ہے دھاندلی کا خلاصہ ہوا ہے جانس تو سپاہی بھرتی اور ایس آئی میڈیکل پرکیریاں میں لگا خوبیہ بھی باگ جانس تو بات کرنے والے اس پر یہاں پر میرٹ کی بات ہے یہ ایک نیوز میں جو ہے انہوں نے چھاپے ہے اما روزالہ میں تو سپاہی اور ایس آئی بھرتی پرکشا کے لیے پولیس لائن میں چل رہی میڈیکل پرکیریاں میں دھکاریوں نے سخت نیردیس دیے ہے پولیس افسروں کی کوئی سوچنا ملی ہے کہ کوئی پولیس کرمی شادی کپڑوں میں پہنچ کر ابیارتیوں سے سمپرک میں تھا جس کے بعد افسروں نے خوبی بھاگ پورا پینل ہے بھرتی بھوڑ کے سخت نیردیس ہے کہ پوری نشپکستہ سے بھرتی کی پرکیریاں کو کیمرے کی نگرانی میں کیا جائے شیو سنجیو دیس والے نے بتایا کہ سپاہی بھرتی میں میرٹ کے ایک ہزار اٹھانو میں بھیارتوں کو میڈیکل پرکشن ہونا ہے پینل میں ساتھ ڈوکٹروں کی ٹیم ہے رویوار کو تیسرے دن ایک سو پچاس اب بھیارتی بلائے گئے تھے ان میں سے 148 پہنچے 143 پانچ ہوئے ہے پاس ہوئے ہے پچ اب بھیارتی آنکھ کان کے پردوں میں کمی ہونے کے چلتے باہر ہو گئے ہیں یہاں ہریانہ کے 41 اور ڈلی کے نو اب بھیارتی میڈیکل پرکشن کے لیے آنے ہیں 18 پریل تک میڈیکل پرکشن چلے گا بھرتی بورڈ کے نوڈل ادھکاری سنجیو واج پی نے بتا کہ میرٹ رینج کے سبی چھین جیلوں کی ایسا ہی بھرتی کے لیے میرٹ رینج کے اب بھیارتیوں کا میڈیکل سومار سے شروع ہوا پہلے دن 75 میں سے 65 اب بھیارتی پاس ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یاد کوئی بھی سپائی یا انیہ پولیس کرمی اب بھیارتی کے آس پاس ملا تو کڑی کروائی کی جائے گی سبی اب بھیارتیوں کو ایک ساتھ بلا کر کہا گیا ہے کہ کوئی سندگ دو ویکتی کوئی بات کرے تو سیدھے پولیس افسروں کو سوچنا دے اس طرح اب یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میرٹ میں رینج کے سبی چھین جلوں کے بھیارتیوں کا میڈیکل سروع ہو چکا ہے یہاں پہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ سبی کو پتہ ہی ہے اب میں آپ یہاں پہ بات کرنے والا ہوں کہ اس دھاندلی کے بارے میں جس دھاندلی کا بندہ پورڑ ہو چکا ہے اور اس دھاندلی کا بڑا خلاصہ ہوا ہے وہی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ بھرتی پر گیا پر کس بڑے اسطر پر جو ہے دھاندلی کی جا رہی تھی ویڈیو کو لازت تک دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہ کریں جہاں اس تو یہاں پہ بات کرتے ہیں بھرتی میں دلالی کا بندہ پورڑ جہاں اس تو سی ایم او دفتر کے دو بابو کے سارے پر وصولی کرتا تھا کرمی اتر پردیش پولیس کونسٹیبل بھرتی آر اوپیت سے پوچھتا کی جا رہی ہے معاملے میں جو بھی دوسی ہوگا اسے بخصن ہی جائے گا یہ ڈاکٹر اکھلیش نان سنگھ ایس پی سیٹی نے بتایا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اتر پردیش کونسٹیبل بھرتی 2018 میں دلالی کا سنیخیز خلاصہ ہوا ہے میرٹ میڈیکل کرنے والے پینل کے چکستک ہی بیارتی سی عوید وصولی کر رہے تھے کرائیم برانچ نے لوگ ننوان ویواغ پی ڈاولو ڈی کے چطورت سرینی کرمچاری کو گریفتار کیا تو اس نے سب راز اگل ڈالے سی ایمو کارے لے کے دو بابووں کے سارے پر وحوید وصولی کرتا تھا ادھر بھرتی پرگیریہ میں گڑ بڑی کے چلتے اب بھیارتی میں ہڑکم مچا ہے بھرتی پرگیریہ کو نسپکس کرانے کے تمام دعوے کیے جا رہے تھے لیکن منگلوار کو ادھکاریوں کے دعوے کھوکلے ثابت ہو گئے اور گھر کے بھیدیوں نے ہی لنکا ڈھا دی پردہ پور اکشیتر کے ڈنڈاولا گرام نیواسی لوی سندو میڈیکل کرانے کے لیے پولیس لائن پہنچا تھا آروپے کی میڈیکل کر رہے پینل کے چکت سک نے اسے ایک موبائل نمبر دیا اور کہا کہ اس ویکتی کو پندرہ جار روپے دے دینا پاس ہو جائے گا دلالوں کا بندپور کرنے کے لیے لوی نے نوکری کی پروانہ کرتے ہوئے آروپی آروپیتوں کو سبق سکھانے کی تھان لی سیویل لائن انسپیکٹر عبد الرحمن صدیقی کے مطابق ادھکاریوں کے نردیس پر کرائن برانچ نے جال بچھا دیا پولیس لائن کے بہار سے چکسک دوارہ دیے گئے موبائل نمبر پر کول کی گئی تو اس نے یوک کو ساکیت بولایا مہا کرائم برانچ سادی وردی میں لوی کے اردگرد رہی اور آروپیت اومکار پتر بھگیرت نیواسی نئی تحصیل میرٹ کو گریپتار کر لیا ویہ پی ڈیوڈی میں چطور سرینی کرمچاری ہے اس کے ویرود برشتشار ادینم کے انترگت مقدمہ درج کیا گیا ہے پینل کے چکسک دیتا تھا بابو کا نمبر پرتی ایک اب بیارتی کو اب بیارتی کو میڈیکل میں پاس کرانے کے لئے پندرہ ہزار روپے لے جا رہے تھے انسپیکٹر نے بتا کہ جانچ میں سی ایم او دفتر کے بابو راجن وی سمیت کے نام بھی آئے ہے پینل کا چکسک بابو کا موبائل نمبر دیتا تھا اس کے بعد بابو اومکار کو وصولی کے لئے بھیج دیتے تھے وہ ابھی تک بارہ سے پندرہ بیارتیوں سے سی طرح وصولی کر چکے ہیں اس کی اے واج میں اومکار کو پندرہ سے بیس فیصد تک کمیشن ملتا تھا گیرہوں میں کتنے ہیں لوگ جانس تو یہاں پہ بات کریں کہ گیرہوں میں کتنے ہیں لوگ اس گیرہوں میں چکسکو وی بابو کے علاوہ اور کتنے لوگ اور پور میں ہوئی بھرتی پرکیریہ کے دوران بھی وہ سکریت تھے یا نہیں آدھی بندوں پر جانچ کی جا رہی ہے کئی گھنٹے تک آروپیت سے پوچھتاچ کی جا رہی چکسک سے بھی پوچھتاچ اومکار سے پوچھتاچ کے بعد چکسکسو بھی پوچھتاچ کی لیکن بھرتی پرکیریہ میں بادہ نے آئے اسی لئے انہیں کچھ ریاد دی گئی ہے بودوار آج بھرتی بوڑ کے سبھی چکسکو کی پوچھتاچ کی جائے گی یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ بھرتی بوڑ دھا دی ہے جہاں اس تو کہوات ہے کہ بھیدیوں نے ہی لنکا دھا دی ہے یہاں پر تو بھیدیوں مطلب جو بھیدی ہے وہ ہی لنکا دھا رہے ہیں جہاں اس تو مطلب گھر کے بھیدی ہی لنکا دھا رہے ہیں جہاں اس تو یہاں پر بھرتی بوڑ جو ہے بڑی نسبکستہ سے بھرتی پرکیریہ کرانے کے لئے لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو چکسک ہے اور ان کے جو بابو اور ان کے جو کرمی ہے وہ یہاں پر کنڈیڈیٹ سے پندر پندر جار روپے تک وصول رہے ہیں پاس کرانے کے لئے لیکن مجبورن کنڈیڈیٹ کیا کرے لیکن اس لڑکے نے جو ہے بہت اچھا کیا ہے سیلیوٹ فور دس بوڑ اور کونگریچولیشن کی بھرتی پرکیریہ اب نسبکستہ سے تو ہوگی کم سے پتا تو چلے گا ادھیکاریوں کو کی بھرتی میں اتنی بڑے سطر پر جو ہے میڈیگل میں دھندلی کی جا رہی تھی جس سے کی جو اچھے کنڈیڈیٹ ہے وہ تو سیلیکٹ ہوتے ہی ہے جو کنڈیڈیٹ میڈیگل میں انفیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے ایوز پندرہ ہجار روپے کی وجہ سے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بھرتی پرکیریہ جو ہے نسبکستہ سے ہونی چاہیے اگر کنڈیڈیٹ بھرتی پولیس کونسٹیبل کے مطابق جو ہے بلکل فٹ ہے تو اس کو لے لیا جائے انیتہ انفیٹ کیا جائے جانس تو آئی ہوپ آپ ویڈیو کو اچھے لگیا آپ کو لائک کر دیجئے ساتھ میں اس ویڈیو کو جا جا سیر بھی کیجئے بس آپ کو ویڈیو میں یہی بتانا تھا کی کتنے بڑے سطر پر میڈیکل پرکیڈیا میں دھاندلی کی جا رہی ہے لیکن اس کا خلاصہ ہو چکا ہے خوبے ویباغ اپنی جانچ میں لگی ہوئی ہے جو بھی آروپیت ہوگا ان کو بکسن نہیں جائے گا جانس تو آئی ہوپ آپ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو جانچ سیر سیر کریں جانس تو چینل کو سسکرائب نہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں تو ملتا ہے کوئی سٹیوڈیو ساتھ تب تک لے جائیں